سابق کرکٹر کرس کرنس کی طبیعت ناساز ہسپتال میں لائف سپورٹ پر ہیں نیزلینڈ کے سابق آل رونڈر کرس آسٹریلیا میں صحت کے مسائل کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ہسپتال میں لائف سپورٹ پر ہیں خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ کھیلوں سے متعلق تمام تفصیلات آپ کے لئے بروقت لاتے رہیں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق 51 سالہ کرس کرنس نے دل کی تکلیف کے بعد کئی آپریشن کروا ہے لیکن ان کی ریکاوری امیدوں کے مطابق نہیں ہو سکی انہیں اب دل کی بیماری کا معاملہ ہے اور جسم کے مرکزی شریعان میں پیدا ہونے والی خرابی کی وجہ سے اب وہ بیماری کا شکار ہیں اور نیوزیلینڈ کرکٹ نے ان پر تبصرہ کرنے سے انقار کر دیا ہے ترجمہ نیوزیلینڈ کرکٹ نے کہا کہ بورڈ ان کی پرائیویسی کے حق میں ہے اور ان کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہے اور اس صورتحال پر تبصرہ نہیں کرے گا کرس نے وہاں نیوزیلینڈ کی جانب سے سب سے پہلے 1989 میں پہلا میچ کھیلا اور وہ 1989 سے لے کر 2006 کے درمیان نیوزیلینڈ کے لیے باس سٹھ ٹیسٹ میچز 215 ایک روزہ میچز اور دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے والی کھیلاری ہیں کرس اپنے دور کے بہترین وائٹ بال آل رونڈر مانے جاتے تھے وہ ایک بہترین وائٹ بال آل رونڈر تھے اور ان کے والد لانس کینسٹر بھی کرکٹ نیوزیلینڈ کی جانب سے نمائندگی کر چکے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھیلوں سے متعلق مزید خبریں آپ تک پہنچتے رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کرس کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا